اندازہ آج یہ بھی لگا جا رہا ہے کہ پوتن کے سٹیٹمنٹ میں جو نظر آ رہا ہے جب انہوں نے ایشیا کی بات کہی یہ کہہ دیا کہ اب ایشیا کے کئی دیش ہمارے سیوگ چاہتے ہیں ساتھی میڈل ایسٹ میں اپنی بھی روس اپنے آپشنز ایکسپلوز کر سکتا ہے یوروپ کے سینکشنز کا جواب میڈل ایسٹ والی مارکٹ میں مل سکتا ہے پریزیڈنٹ پوتن کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا آئیے دیکھیں جس وقت پوتن کی آرمی ڈون باس میں بارود برسا رہی تھی جس وقت ای ایو کی طرف سے روس کی گیس پر پاوندی لگانے کی فول اینڈ فینل تیاری ہو رہی تھی جب یوروپ روسی گیس کی سپلائی بند ہونے کے بعد سب سے بھیشن حالات سے گتر رہا ہے اور جس وقت یوروپی دیش روس کے ناغریکوں کی انٹری رکنے کی بات کر رہے تھی تب پوتن بولے جم کر بولے وارڈ سے لے کر ایکانومی والے ہر ایشیا کو ایڈریس کیا پوتن نے سب سے پہلے امریکہ پر حملہ سادھا پوتن نے کہا کہ پشمی دیش پرانے ورلڈ آرڈر کو بنایا رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں پشمی دیش چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی ہی شرطوں کی آدھار پر زندگی گزاریں جب دوسرے دیش ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں تو پشمی دیش کا پارہ ہائی ہو جاتا ہے پوتن نے صاف صاف کہا کہ نئے زمانے میں پشمی دیشوں کا ایک آدھیکار ختم ہو رہا ہے روس یوکرین وار کے بعد سے امریکہ سمیت کئی یوروپی دیشوں نے روس کے خلاف سینکشنز لگائے ہیں ہزاروں پابندیاں لگا تھے روس کے ناغریقوں کے گھومنے تک پر روک لگا دی گئی ہیں پوتن نے کہا کہ پشمی دیشوں کو سینکشنز لگانے والا بخار چڑھ گیا ہے جس سے دنیا پر خطرہ بڑھ گیا اور اس کے ذریعے وہ دوسرے دیشوں پر اپنی اچھا تھوپنا چاہتے ہیں حالانکہ پوتن نے کہا کہ ان سینکشنز کا شروعات میں روس پر اثر ضرور پڑا لیکن اب روس سینکشنز کے جال سے وہاں آ رہا ہے جہاں تک روسی گیس کی قیمتیں نردھارت کرنے کا سوال ہے تو اس پر پوتن نے کہہ دیا کہ ویسٹن ورلڈ قیمتیں تیہ نہیں کر سکتا پوتن کا صاف صاف کہنا تھا کہ ڈالر سے لوگوں کا بھروسہ اٹھ چکا ہے آخرے میں پوتن نے یوکرین کے خلاف سپیشل میلٹری آپریشن کو جسٹیفائی کیا ایسے ہیں جہاں وہ یوکرین والی موجودہ نازی حکومت کا ورود کرتے ہیں اس سب کے بیچ پوتن نے ایک بار پھر دنیا کو نیسرے سے ایٹمی حملے کی بھی دھمکی بینا نام لیے نوکلر وارفیر کا ذکر کر دیا پوتن نے کہا کہ روس ایک سمپرم راشت رہے اور اپنے ہیتوں کی سرکشہ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے